بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز تمام دوستوں کو اپنے چینل نیو جابز نالج گروہ میں ویلکم کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بلوچستان ایف سی میں اپلائی کس طرح کرنا ہے یہ ہے بلوچستان ایف سی کا جاب کا اشتہار اس پہ آلیڈ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں یا یہ اشتہار آپ یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں ویڈیو کو روک کے مین جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو ترکی کار بتائیں گے کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے ریجیٹریشن کے دو طریقے ہیں دوستو اپلائی کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ ریجیٹریشن فارم آن لائن پر کر کے اپنی ریجیٹریشن کریں یا پھر ریجیٹریشن فارم کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے فیل کر کے مقرر کردہ تاریخ پر متعلقہ بھرتی سنٹر پر مذکورہ کاغذات کے ہمراہ تصریف لے جائیں دونوں طریقے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلتے ہیں بھرتی کی جانب آپ نے جانا ہے گوگل میں اور گوگل میں لکھنا ہے بلوچستان ایف سی جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ہے اور اس کو سرچ کرنا ہے تو آپ جیسی سرچ کریں گے آپ نے اس ویب سائٹ پر جانا ہے یہ والی ٹھیک ہے جو گوگل میں آپ کو اس طرح کا لکھا ہوا آئے گا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یا آپ ڈریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر جو سرچ ہے وہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کا ایکسپلورر ہے تو میں اب اس کو یہاں پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے میں جیسے یہاں پہ کلک کروں گا بلوچستان ایف سی کی ویب سائٹ کھل جائے گی تو میں نے اس کو یہ اوپن ہو رہی ہے دوستو ٹھیک ہے یہ اوپن ہو گئی تو آپ اس کو اس طرف پوش کریں ٹھیک ہے اس طرف یوں اپنی سکرین کو اس طرف لے جائیں ٹھیک ہے یوں میں لے جاتا ہوں ٹھیک ہے یوں لے گیا تو یہاں پہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کا نیکسٹ سٹپ آ جائے گا ٹھیک ہے تو جیسی آپ آپ یہاں پہ انگلیش یا اردو بھی سیلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو لینگویج آپ کو ایزی بھی وہ سیلیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ کلک کروں گا اب جیسی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ مختلف چیزیں آ گئی ہیں پہلے میں سیلیک کروں گا آن لائن میں نے کس طرح اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے سیلیکشن کریٹیری اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے یہ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ ہے آن لائن فیل کرنے کا اور ڈاؤن لوڈ فارم یہ دو طریقے ہیں تو پہلے میں آپ کو آن لائن کا طریقہ بتاتا ہوں میں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اپلیکیشن فارم پہ اپلیکیشن فارم پہ میں نے کلک کیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا فارم اوپن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ فارم میں نے آلیڈی فیل کیا ہوا ہے میں وہ فارم آپ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی اس کو بھی جہاں پہ کوئی مسئلہ ہوگا اس کو بھی ایکسپلین کرتا جاؤں گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے آلیڈی فارم فیل کیا ہوا ہے یہ وہ فارم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو آپ یہاں پہ سیلیک کریں گے کہ آپ بلوچ ہیں یا نان بلوچ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے سیلیک کر لیا اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنا نام لکھ لیا یہ میں نے فرضی لکھا ہے ٹھیک ہے پھر اپلوڈ پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے اپلوڈ اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے تو میں نے تو فرضی پکچر اپلوڈ کیا اپلوڈ پہ میں دوبارہ جاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ نے براؤز میں جانا ہے جہاں پہ آپ کی پکچر پڑی ہوگی فرض کریں میں یہاں پہ فرضی کوئی پکچر اپلوڈ کرتا ہوں جیسے کہ میں یہ پکچر اپلوڈ کرتا ہوں فیس بک میں جاتا ہوں میرے پاس یہ پکچر ہے میں یہ پکچر اپلوڈ کر دیتا ہوں یہ میں نے پکچر اپلوڈ کر لی یہ ہو جئی پکچر اپلوٹ اس کے بعد آپ نے شنختی کارڈ نمبر لکھ رہا ہے یہ میں نے فرضی شنختی کارڈ یہ کسی کا کارڈ لی انہیں اپنے آپ سے لکھا ہے اس کے بعد آپ نے لکھ رہا ہے فادر کا نام جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے یہ خالی ہوں گے خانے یہ میں نے پہلے سے فل کیوں ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ خانے اس طرح ہوں گے یہ دیکھیں یہ سارے خانے خالی ہوں گے آپ نے یہ فل کرنے ہے چونکہ میں نے آلڈی فیلٹ کری ہوئے ہیں پہلے سے تو میں آپ کو اس کے مطابق بتا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کا فادر نیم آ جائے گا یہاں پہ اس کے بعد آپ کا والد حیات ہے یا ان کا انتقال ہو گیا ہے آپ نے یہ ہے حیات کے لیے اور یہ اگر انتقال ہو گیا تو آپ نے اس پہ اس کو سریک کرنا ہے اس کے بعد والد کا کروبار مطلب میں لکھ دیا کہ ٹیچر ہیں وہ یا کچھ اور کرتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ نے لکھنا ہے نن نو لکھنا ہے فادرز اکوپیشن فرض کریں ان کا کوئی بھی پیشہ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ نو لکھنا ہے یا نل نکلا ہے نل لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے تاریخ پیدائش تاریخ پیدائش میں تھوڑا یہ لمبا ہے سٹیپ تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں آپ نے اس کو اس طرح اپن کرنا ہے یہ یہاں پہ ہوگا دوہزار انیس چونکہ میں تو اس کو پیچھے لے آیا ہوں کافی ٹائم لگا ہے اس پہ تو آپ نے اس کو پیچھے لے جانا ہے جیسے کہ یہ دوہزار ایک ہے مائی اس کو میں لے جاتا ہوں اپریل دوہزار ایک مارچ دوہزار ایک یہ اس طرح آپ نے لے کے آنا ہے دوہزار انیس سے آپ نے لے کے آنا ہے پیچھے پھر آپ نے یہاں پہ سٹ کرنا ہے میں نے آرلی سٹ کیا ہو جیسی سٹ کریں گے وہ ڈیٹ سٹ ہو جائے گی چونکہ میں آرلی اپلائی کر چکا ہوں یہ میرا ہو گیا ہے یہاں پہ سٹ یہ آپ نے سٹ کیا ہے یہاں پہ آپ کا ڈیٹ آف برت آگئی اس کے بعد آپ نے اپنے کانٹیکٹ نمبر دینا ہے موبائل نمبر یہ بھی میں نے فرضی دیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے فرقہ دینا ہے سنی ہے شیعہ ہے یا کوئی اور فرقہ ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ ڈومیسائل یہ ضروری چیز ہے آپ نے ڈومیسائل سٹ کرنا ہے اس پر پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی بتا دوں تو آپ نے یہاں پہ ڈومیسائل سٹ کیا یہ یس کرنا ہے ڈومیسائل آپ کا بننا ہوا یعنی یہ اس لئے ہے آپ نے ڈومیسائل سٹ کیا اس کے بعد آپ نے صوبہ چونکہ میں نے بلوچستان سٹ کیا آپ کوئی اور صوبہ بھی سٹ کیا یہ دیکھیں نیچے آ رہے ہیں آپ کے ڈیفرنٹ پروینسز میں بلوچستان سٹ کیا ہوا ہے تو بلوچستان پھر آپ سیم اسی طرح آپ نے ڈسٹک سٹ کیا نیچے جانا ہے کون سا ڈسٹک ہے آپ کے میں نے کوئیٹا سٹ کیا آپ کوئی اور ڈسٹک بھی سٹ کیا آپ کو اپنے صوبہ کے مطابق ڈسٹک آئے گے اگر آپ نے کی پی کے에 سے لکھا ہے تو آپ کے کی پی کے اپنے سے نظر آئیں گے آپ اپنے یہ دیکھے یہ آپ کی فیٹ اور یہ انچز ہیں پانچ فوٹ ہے اور جتنے ہیں دو انچز ہیں نیچے آپ نے انچز لکھنے اور یہاں پے اپنے فیٹ لکھنا ہے فرص کریں psychology چھے فوٹ ہے یہاں پے دیکھیں چھے فوٹ ہو گیا جتنی بھی آپ کی ہائٹ ہے میں نے چھے فوٹ سے لکھیا ہوئے اور ساتھ میں انچز ایک انچ سلک کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک انچ ہے کیونکہ یہ گیارہ انچ ہوگئے یہاں پہ غلطی ہوگئے تو اس کو میں ختم کرتا ہوں یہ چھے فٹ ایک انچ سلک کیا ہوئے میں نے اس کے بعد ایڈوکیشن والا آ جائے گا سٹیپ ٹھیک ہے تو ایڈوکیشن میں آپ نے کیا سلک کرنا ہے فرض کریں میٹرک ہے یا جو بھی ہے میں نے یہاں پہ میٹرک سلک کیا آپ وہ اسے کے مطابق سلک کریں اس کے بعد دیویجن ہے آپ کی جون سی بھی دیویجن آپ نے سلک کرنی ہے اس کے بعد گریڈ ہے میں نے گریڈ بی لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے اپنے سکول کا نام کوئٹا پبلک سکول میں نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا جو سٹیپ ہے آپ فیلحال اس میں یس لکھ دیں ٹھیک ہے فیلحال آپ اس میں یس لکھ دیں اس کی تھوڑی سی مجھے بھی کنفیوجن ہے کہ اس کا کیا لکھنا ہے آپ فیلار اس کو یس کر دیں اس کے بعد آپ نے یہ ہوتا ہے امپارٹن چیز نیکسٹ آف کن یہ کہتے ہیں نیکسٹ آف کن وارس کا نام ان کیس کوئی بھی گورنمنٹ سارنگمنٹ ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اپنا نیکسٹ آف کن ڈیکلیئر کرتا ہے وارس کا نام آپ کی جو پینشن ہے آپ کی جو پی ہے وہ کس کو ملے گی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ میں نے فرض کہ اپنے والد کا نام لکھا ہے اور یہ والد کا نمبر ہے کنٹیکٹ نمبر ہے یہ بھی میں نے فرضی لکھا ہے اچھا یہ جیز ضروری ہے امیدوار سے رشتہ یہ آپ کے ابو کا آپ سے رشتہ ہے یہ امیدوار سے رشتہ مطلب آپ کے ابو کا آپ سے رشتہ کیا ہے آپ اس کے بیٹے لگتے ہیں یہ آپ کے ابو کے لئے ہیں آپ ان کے بیٹے لگتے ہیں تو آپ نے یہاں پر سن لکھنا ہے اگر کوئی اور رشتہ ہے بہن بھائی ہے امی ہے آپ کی وائف ہے تو انہوں نے یہاں پر ہزبن لکھنا ہے اور یہ خانہ آپ کیلئے وارث سے رشتہ جو آپ نے وارث ڈیکلیئر کرنا ہے نیکسٹ افکین وہ آپ کے فادر ہیں تو آپ نے اس کو فادر سیلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گھر کا پتہ یہاں پہ میں نے فرضی پتہ لکھا ہے جیل لوڈ تحصیل ہیں پورا پتہ لکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سکل یہ دیکھیں تھوڑا سی اس پہ کنفیوجن ہے یہ ڈرائیور کے لئے یہ میں بتا دوں ٹوٹل آٹھ خانے ہیں اور آٹھ یہاں پہ اس کے ساتھ پیشی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے کوک کا تجربہ ہے پلمبر کا تجربہ یہ پلمبر کے ساتھ ہے یہ الیکٹریشن کا خانہ ہے یہ ویلڈر کا خانہ ہے تھوڑی سی اس میں خانے آگے پیچھے ہیں لیکن میکینک کا ہے یہ ادر ہیں فرض کرو کوئی اور شعبہ ہے آپ کے پاس کوئی اور کام آتا ہے میں نے یہاں پہ کمپیوٹر آپریٹر لکھا ہے ٹھیک ہے مجھے کمپیوٹر کا کام آتا ہے فرض کریں تو میں آپ کو کوک کا کام آتا ہے کوئی اور کام آتا ہے یہ بھی ایکسٹرا کام ہے اگر آپ کو اپنے اس کے علاوہ کوئی مہارت حاصل ہے اس کے بعد آپ نے لینگویجز آپ کو کون کون سی زبان پہ عبور حاصل ہے کون کون سی لینگویج بولنا آتی ہے یا پڑھنا لکھنا آتی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے بس کہ میں یہاں پہ پچتو بھی سیلیکٹ کر لی تو میں نے پچتو بھی سیلیکٹ کر لی اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ ضروری چیز ہے سببٹ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ کیپشا آئے گا کیپشا کیا ہوتا ہے آپ نے کیپشا پہ یہاں پہ چونکہ میں آلڑی اس پہ اپنی ریسٹریشن کر چکا ہوں تو میرے سامنے کیپشا نہیں آئے گا کیپشا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ سامنے پکچر آئے گی اپلائی جب کر لیں گے تو آپ نے آئی ایم نارٹر روبورٹ لکھنا ہے یہاں پہ کیپشا آئے گا کیپشا میں آپ کے سامنے ڈیفرنٹ تصویریں گے فرض کریں آئیں گے کہ یہ ماؤنٹنز تو آپ نے ماؤنٹنز واری جو جو پکچر ہوگی دس پکچرز ہوگی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ماؤنٹن واری جو جو ہوگی آپ نے اس پہ اس طرح ٹک کرنا ہے یہ ماؤنٹن ہے یہ ماؤنٹن ہے یہ ماؤنٹن ہے جس جس پکچر میں ماؤنٹن نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے تو آگے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آئی ایم ناٹ ایرو بورٹ تو آپ کی ریجیٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی یہاں پہ میں پریس کر رہا ہوں تو میری ریجیٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ریجیٹیشن ٹھیک ہے تو پہلے میں آئی ڈی کارڈ اور وہ سیلیک کروں تاکہ میں دوسری طریقے سے آن لائن بھی اپلائی کرنا بھی آپ کو بتاؤں پھر ٹھیک ہے تو میں نے اپلائی کر لیا اب میں یہاں پہ یہ میں نے کلک کر لیا I am not a robot ٹھیک ہے اس طرح capture یہ چیز ہے تو یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ مجھ سے پوچھے گا traffic lights کون کونسی ہے یہ traffic light ہے یہ traffic light ہے یہ دونوں traffic lights ہیں اب میں یہاں پہ verify پٹن دباؤں گا یہ verify کروں گا یہ بھی traffic light ہے تینوں traffic lights ہیں verify کر لیا میں نے اب یہ میرا verification کمپلیٹ ہو گئی یہ ہو گئے کمپلیٹ اب میں submit کرتا ہوں سبمیٹ کر دیا میں نے یہ میرا ریجیشن نمبر ہے یہ جو نمبر ہے دوستو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں میرا ریجیشن کپلیٹ ہوئی اور یہ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے تو آپ کو فارم فیل کرنے کے ضرورت نہیں آپ نے ڈیریکٹ سنٹر جانا ہے اور وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس لے کے جانا ہے جو جو ڈاکومنٹس انہوں نے مانگیا ہے جو پہلی ویڈیو جس میں اپنے جاب اڈرزن کے بارے میں بتایا ہے وہاں پہ آپ نے کیا کہا لے کے جانا ہے تو آپ کی ریجیشن کپلیٹ ہو جائے گی اور یہ نمبر آپ نے ان کو بتانا ہے یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے یہ نمبر تو آپ نے صرف وہاں پہ سنٹر پہ جانا ہے تو جو بھی پروسیجروں کا باقی وہ ادھر آپ کے ساتھ جو بھی فارمیلٹیز ہوں گی وہ پوری کر لیں گے اس کے بعد اوکی ہو گیا یہ ایک طریقہ گیا دوسرا طریقہ جو ہے دوستو دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ ہے میں آپ کو دوبارہ دوسری طریقہ فارم والا طریقہ ہے یہ اب میں جاتا ہوں گوگل میں دوبارہ ٹھیک ہے جو دوسرا طریقہ ہے اس پہ چلتے ہیں ایف سی بلوچستان لکھا میں نے ٹھیک ہے بلوچستان ایف سی میں یہاں پہ دوبارہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ بتانے آپ کو تو میں دوبارہ یہاں پہ آیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اردو انگلیش میں اس کو انگلیس سیلک کرتا ہوں میں نے انگلیس سیلک کیا آپ جون سی بھی لینگویج آپ کے لئے ایزیو آپ سیلک کریں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ فارم یہ دوسرا طریقہ ہے ٹھیک ہے اب میں فارم ڈاؤنلوڈ کروں گا میں ڈاؤنلوڈ فارم پہ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اپنا نام لکھا آمیر خان یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر لکھا جس طرح ادھر لکھا ہوا ہے تین سو چونتیس کانٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے وان ٹو تری فور فائف سکس سیون یہ نائن ٹو کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا نمبر جس طرح میں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر ہے تو ہے یہ میرے خال میں شناختی کارڈ نمبر میں نے لکھا تھا ٹو ون میں کوئی اور لگ لیتا ہوں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ میں وہ لکھوں یہاں پہ میں نے چینج بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے فرض کریں میں اس کو چینج کرتا ہوں نمبر بھی چینج کرتا ہوں یہاں پہ سینائسی بھی کوئی اور لکھتا ہوں فرض ہی لکھتا ہوں ٹھیک ہے ون ٹو فور اور آگے فائف 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 ٹھیک ہے میں نے فرض ہی لکھا ہے آپ نے یہ جس ریجیشن فارم جب ڈاؤنلوڈ ہو جگا ہے اس کے بعد آپ نے پرنٹ لینا ہے اس کا پرنٹ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو پرنٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو to be filled in black ink آپ نے black ink سے fill کرنا ہے اور to be filled in black letter block capital capital کا مطلب ہے آپ نے بڑے ہنسی انگریش کے جو بڑے ہنسی ہوتے ہیں اس میں fill کرنا ہے اور cutting اور writing is not allowed دوبارہ میں وہ step کروں گا یہاں پہ میں نے تین چیزیں دے دیا میں نے دوبارہ دے دیا پھر یہ کہتا ہے موٹر سائیکل جہاں پہ بائکس ہیں وہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے یہ بائک ہے یہ بائک ہے ٹھیک ہے یہ دو بائکس ہیں جہاں پہ نظر آ رہی اس کو میں نے پہرے ویریفائی کر لیا اس کے بعد میرے خلال میں یہاں پہ بائک ہے یہ بھی بائک ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو سائی سیلیکٹ کریں یہ میں نے اب ویریفائی کرلوں گا ٹھیک ہے یہ ویریفائی ہو گیا ایم ناٹ اے ربورٹ ٹھیک ہے یہاں سے بھی اب میں فارم کو ڈاؤنلوڈ کروں گا پھر میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا تو فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا میرا ٹھیک ہے تو فارم جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو میں چلتا ہوں اس کی جانب یہ میرا فارم ڈاؤنلوڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب یہ فارم جس طرح میں نے آن لائن فیل کیا ہے سیم بالکل اسی طرح آپ نے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو جو چیزیں رہ گئی ہیں یہ میں نے ساری فرض ہی دی ہیں آپ نے فادر نیم جو بھی میں نے ریجسٹریشن کے لئے بتایا تھا یہ سارا کچھ آپ نے بلیک انک سے فل کرنا ہے اور بلاک لیٹر میں مطلب بڑے لیٹرز میں یہ میں نے چھوٹے لیٹرز میں لکھا ہے آپ نے بڑے لیٹرز میں لکھنا ہے اور یہاں پہ اپنی پکچر لگانی ہے پھر اس فارم کو اور باقی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے ہمراہ آپ نے سنٹر جانا ہے اور وہاں پہ اپنی ریجسٹریشن کرانی ہے تو جو دوست اس چینل پر نہیں ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہماری چینل پر ہر قسم کی جو لیٹرز جابز ہیں وہ سب سے پہلے ہم اپلوڈ کرتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم اس جو اپلیکیشن کا لنک ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیں گے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم اس اپلیکیشن کا لنک بھی دے دیں گے وہاں سے بھی آپ اس ویب سائٹ تک جا سکتے ہیں آن لائن اپلائیگ کیا تھا جو ویب سائٹ ہے وہ ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی پروائیڈ کر دیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی گئی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ